اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و صلی مبارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد باب بیان ما یفسد العلت علت کو فاسد کرنے والے اسباب اور امور کا بیان وہ امور اور وہ اسباب جو علت کو فاسد کرتے ہیں ان کا بیان ہے اسباب میں امام شرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الامام ایدہ اللہ یہ آپ کے ایک شاگرد کا کلام ہے جنہوں نے علماء کو نقل کیا ہے فرماتے ہیں امام شرازی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی ان کی نصرت و تعیید فرمائے قد ذکرت فی الملقص فی الجد فیما یفسد العلت خمستہ عشر نوعن نوعن کہ میں نے الملقص فی الجدل میں علت کو فاسد کرنے والے پندرہ اسباب اور امور بیان کیے میں نے الملقص فی الجدل میں علت کو فاسد کرنے والے کتنے پندرہ اسباب ذکر کیے پندرہ قسمیں ذکر کی لیکن یہاں پر صرف دس پر اکتفا کر رہے ہیں اس لئے کہ الملقص فی الجدل یہ بڑی مبسوط اور مفصل کتاب تھی تو اس کتاب کے شاعن شاعن جو چیزیں تھی اس کو وہاں ذکر کیا گیا اور اللہ پر بھردستہ کرتے ہوئے اگر اللہ نے چاہا تو اس کتاب کے مناسب حال میں علت کو فاسد کرنے والے اسباب اور امور کو ذکر کروں گا فَاقُولُوا بِاللَّهِ التَّوْفِيقِ اللہ کی توفیق سے میں یہ بات کہتا ہوں اِنَّ الَّذِي يُفْسِدُ الْعِلَّةَ عَشَرَةَ عَشِيَا کہ علت کو فاسد کرنے والے دس اسباب اور امور ہیں علت کو فاسد کرنے والے دس اسباب اور امور ہیں احدها ان میں سے ایک اللہ یکون عَلَى صِحْحَتِهَا دَلِيلٌ کہ علت کے صحیح ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو ایسی علت بھی فاسد اس لئے کہ علت شرعی چیز ہے تو اس پر دلیل شرعی کا ہونا ضروری اگر علت کی صحت پر شرعی صحیح دلیل نہیں ہے تو وہ علت کو کیا کہیں گے ہم فاسد کہیں گے اَلَلْتَفَ آپ کوئی بھی علت لاکر کہیں پر فیٹ نہیں کر سکتے لَأَنِّي قَدْ بَيَّنْتُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ اس سے پہلے جو باب تھا بیان ما يَسِّحُ عَلَى یعنی ما يَدُلُّ عَلَى صِحَتِ الْعِلَّتِ اس میں یہ چیز بیان کر دی امام شرعی فرماتے میں نے کہ علت شرعی چیز ہے علت کیا ہے شرعی چیز ہے فَإِذَا لَمْ يَكُن عَلَى صِحَتِهَا دَلِيلٌ مِّن جِهَتِ الشَّرِعِ پس جب علت کی صحت پر پس جب علت کی صحت پر شرعی اعتبار سے دلیل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس علت کو ہم کیا کہیں گے دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِلَّتٍ تو ہم اسے شرعی علت مان ہی نہیں سکتے تو ہم اسے شرعی علت نہیں مان سکتے فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِفَسَادِكَا تو اس علت کا فساد ضروری ہے فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِفَسَادِكَا تو اس علت پر فساد کا حکم لگانا ثابت ہو جاتا ہے اس علت پر فساد کا حکم لگانا کیا ہو جاتا ہے یعنی وہ علت فاسد دیکھو ہے والثانی دوسرا سبب دوسری قسم علت کے فساد کی دوسری قسم کیا ہے ان تکون العلت منصوبتا لما لا يثبت بالقیاس علت ایسے حکم کو ثابت کرنے کے لیے لائی گئی ہو قائم کی گئی ہو جو حکم قیاس سے ثابت نہیں ہوتا ہے جو حکم قیاس سے ثابت نہیں ہوتا ہے اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے علت کو قائم کیا گیا ہو علت کو لائی گیا ہو تو علت بھی فاسد جیسے اقل حید اور اکثر حید بے حید نفاس یہ ایسی چیزیں ہیں اسی طریقے سے چیزوں کے نام اور الفاظ کی لغتیں وغیرہ ان میں قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے یہ چیزیں تو جو ہے روایت اور اسی طریقے سے سماں وغیرہ ان پر ان کا دار و مدار ہے چیزوں کے نام اور الفاظ کی لغتیں ان لوگوں کے مطابق جو لوگ قیاس سے ان کو ثابت مانتے نہیں ہیں تو ان کے یہاں پر وہ چیزیں قیاس سے ثابت نہیں ہوتی اگر کسی نے ان چیزوں کے ثابت کرنے کے لیے علت لائی ہے تو ایسی صورت میں وہ علت بھی کیا ہوگی فاسد ہوگی وہ علت بھی کیا ہوگی فاسد ہوگی وغیر ذالکہ من الاحکام اللتی لا مدخل للقیاس فیها ان کے علاوہ وہ تمام احکامات شرعیہ جن میں قیاس کو ذرا بھی کوئی دخل نہیں ہے علا ما تقدم شرحو کو جن کی تفصیلات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں آئی نا اس سے پہلے پہلے دوسرے نمبر باب میں وہ چیز آ چکی ہے فیدل ذالکہ علا فساد ہے تو جن چیزوں میں قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کے یا ان حکامات کے ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی علت لاتا ہے تو وہ علت کیا ہوگی فاسد ہوگی وہ علت کیا ہوگی فاسد فیدل ذالکہ علا فساد ہا تو وہ علت کیا ہوگی فاسد تو دو سبب بیان ہوئے فساد علت کے پہلا سبب کیا کہ علت پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو تو وہ علت فاسد دوسرا سبب کہ علت ایسے حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے لائی گئی ہو جو حکم شرعی قیاس سے ثابت نہیں ہوتا ہے تو وہ علت بھی کیا ہوگی اس لیے کہ جب اس حکم میں قیاس کو کوئی دخل ہے ہی نہیں تو پھر آپ علت کو لاکر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں تیسرا سبب والثالث تیسرا سبب ان تکون العلت منتزاتا من اصل لا یجوز انتزاو لیلتی منہو علت ایسی اصل سے نکالی گئی ہو کہ جس اصل سے علت نکالنا جائز نہیں ہے علت ایسی اصل سے نکالی گئی ہو جس اصل سے علت کو نکالنا جائز نہیں ہے یا اصل غیر ثابت سے بھی اصل غیر ثابت یا منسوق سے علت کو اگر نکالا جائے تو وہ علت فاسد ہوگی بات سمجھے علت ایسی اصل سے نکالی گئی ہو کہ جس اصل سے ہم علت کو نکال نہیں سکتے تو ایسی علت بھی کیا ہوگی فاسد ہوگی سمجھے بعض اصول ایسے ہوتے ہیں جو لازم ہوتے ہیں یعنی جن کا حکم انہی کے ساتھ خاص ہوتا ہے اب وہاں سے آپ کوئی علت نکالے اور کہیں فیٹ کرنا چاہے تو ایسی علت نکالنا آپ کے لئے صحیح نہیں ہے ایسی علت نکالنا آپ کے لئے صحیح نہیں ہے جیسے اس کی مثال قرآن کریم میں ہے کہ لفظ حبا کے دریئے سے نکاح کا انعقاد نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وَإِنِ مْرَاتٌ وَحَبَتْ نَفْسَغَا لِلنَّبِيِّنِ اِنْ عَرَادَ النَّبِيِّنِ اَنْ يَسْتَنْقِحَهَا خَالِسَتَلَّكْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لئے ہبا کرنا چاہے اور نبی کا اس سے نکاح کا ارادہ گئے تو وہ نکاح ہو جائے گا منعقد اے نبی یہ حکم خالصت اللک آپ کے لئے خالص مندور المؤمنوں کے لئے نہیں ہے اس آیت مبارکہ سے شوافع کا کہنا یہ گئے کہ یہ حکم شریع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عقدس کے ساتھ خاص ہے آپ جب خاص ہے تو آپ نے وہاں سے اگر کوئی علت نکالی اور دوسری جگہ آپ فٹ کرنا چاہتے تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ اصلے اصلہ ایسی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اسی طرح سے منسوق اصل ہو منسوق آیت ہو اس سے کوئی علت نکالنا چاہے متعان الی الحولی غیر اقراج متوفہ انہاں زوجہاں غیر حاملہ کی عدت پہلے کتنی تھی ایک سال تھی اگر وہاں سے پھر وہ منسوق ہو گئے نا حکم اور چار مہینے دس دن اربعہ تا شروع و عشرہ کا حکمہ وہ ناسق بنا تو اگر منسوق اصل سے آپ علت نکالنا چاہے تو صحیح ہے نہیں صحیح ہے وہ علت بھی کیا ہوگی فاسد وہی کہہ رہے مثلا یقیس على حصل غیر ثابت غیر ثابت اصل جیسے حصل منسوق یا ایسی اصل جس میں حکم ہی ثابت نہیں ہے وہ حکم اسی اصل کے ساتھ اگرہ خاص ہو تو اس سے بھی علت نکالنا جائے نہیں ہے کیوں لینر فلعلا يخبط اللہ بیاصل فرا میں حکم جو آئے گا وہ اصل کے توسس سے ہی آئے گا جب وہ اصل ہی منسوق ہے وہ اصل ہی مخصوص ہے تو آپ اس کا حکم فرا کے اندرام نہیں کر سکتے فَإِذَا لَمْ يَخْبُطِ الْأَصْلِ لَمْ يَجُسْ اِثْبَاتُ الْفَرْعِ مِنْ جِهَتِ جب اصل ہی ثابت نہیں ہے تو اس کے اعتبار سے فرا کو بھی ثابت ماننا جائز نہیں فرا کو بھی ثابت ماننا جائز نہیں وَحَا كَذَا اسی طریقے سے لَوْ كَانَ الْأَصْلُ قَدْ وَرَدَ الشَّرُعُ بِتَخْصِصِهِ وَمَنَعَ الْقَيَاسِ اگر اصلہ ایسی ہو کہ جو شریعت میں خاص ہو کسی شخصیت کے ساتھ اور اس پر قیاس کرنا منع ہو جیسے کہ مثل جیسے کہ حنفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے نکاح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر قیاس کرتے ہیں لفظِ حبا کے ذریعے سے نکاح کے جائز ہونے میں فی جوازِ النکاحِ بِلَفْزِ الْحِبَا ان کے یہاں پر لفظِ حبا کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جائے گا لفظِ حبا کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جائے گا جبکہ ہمارے نزیق نہیں ہوگا ہمارے یہاں پر تزویج اور نکاح کا لفظ ضروری ہے زوشتو کا کہہ یہ لفظ کیا ہوگا ضروری ہے ہمارے وحبتک وغیرہ کے الفاظ سے نکاح منقد نہیں ہوگا وقد ورد الشرع بتخصیص ہی بزا حالانکہ شریعت نے تو لفظ حبا کے درے سے نکاح کا انعقاد حضور پاکس علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے فہاد آئیدن لا یجوز القیاس تو اس پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے لئن القیاس انما یجوز والا اس لئے کہ قیاس اس حکم پر اس اصل پر کر سکتے ہیں جس اصل پر قیاس کرنے سے شریعت منع نہیں کر رہی ہے فیما اذا ورد الشرع بالمنع منغو جب شریعت ہی اس اصل پر قیاس کرنے سے منع کر رہی ہے فلا یجوز تو اس اصل پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے ولہذا لا یجوز القیاس اسی لئے تو جہاں نص روکے یا جہاں اجمع روکے تو وہاں قیاس کرنے کی گنجائش اور اجازت بھی نہیں اس لئے کہ قیاس تو چوتھے نمبر کی دلیل شریع ہے قیاس کتنے نمبر کی چوتھے نمبر کی دلیل شریع ہے اب اگر کہیں نص موجود ہے یا نص کہیں منع کر رہے ہیں کہ یہاں قیاس مت کر روک قرآن یا حدیث کہہ رہا ہے کہ یہاں قیاس کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہاں قیاس بھی نہیں کر رہا ہے یا اجمع سے قیاس کی اجازت کہنے ہی مر رہی ہے تو اس اصل کو مقی سالحم نہیں بنا سکتے اور وہاں سے کوئی علت نکال بھی نہیں سکتے اگر کسی نے ایسی اصل سے علت نکالی تو وہ علت کیا ہوگی فاسد ہوگی وہ علت کیا ہوگی فاسد اس کو علت بنانا صحیح نہیں ہے